شک ہے شہرِ کوفہ ہے مسجدِ آزم پر خطیبِ منبر سلونی خطبہ دے رہا ہے آئی آئی اللہ اکبر میں نے گفتگو اوپر سے شروع کی یعنی شاق سے اور میں جر تک لے آیا لانا چارم اور دیکھو قسم خدا کی ابھی تم نے کیا فضائل سنے ہیں علی کے ابھی تم نے علی کے کیا فضائل سنے ہیں وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے خدا کے لئے سمجھاؤ ابھی بھی وقت ہے خداِ حقی وزندید وزندگی کرلو خداِ حقی وزندید وزندگی کرلو ابھی حیات ہے باقی ابھی ابھی کرلو نکل پر کارو اسے یا علی ابھی کرلو جو 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 آسان سے داماد تشاہن علی علی کر کے یہ پچ وقت میں نمازوں کو متقی کرلو جو آسان سے داماد تشاہن علی وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے علی کے گیارہ میں بیٹے ہمارے بارہ میں عمام قیامت کے دن بہت قریب ہیں ابھی تمہیں کیا فضائل سرے ہیں ابھی تو علی کے فرشی فضائل پڑھے جا رہے ہیں معروہ پڑھے جا رہے ہیں علی کیا تھا علی کیا ہے علی کیا ہوگا Jag کہ جب کچھ نہیں تھا جب علی تھا سب کچھ ہے علی ہے کچھ نہیں بچے گا علی ہوگا تو اب ہی سے حیرانی ہو رہی ہے ابھی کیا فضائل سنے یہ فرشی فضائل پڑھے جا رہے ہیں میں نے روایت میں پڑھی ہے تو جاہے تبرسی میں بھی موجود ہے جلال ویور میں بھی موجود ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اور ان سے بڑا تو تم مولوی ہو نہیں سکتے رسول فرماتے ہیں نبیوں کے نبی کہ جب میں میراج میں گیا تو میں نے شبہ میراج ایک ایسا منظر دیکھا جسے دیکھ کر مجھے تاجب ہوا ہائے 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 اللہ اکبر صحابہ کرام پریشان یا رسول اللہ وہ منظر کیا تھا جس نے آپ کو تاجب میں ڈالا ہائے 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 فرمایا رائی تو قطاع الجمال لا تعدی منتحل بسر مل جاتی آئے ہائے 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 تو پھر یہ ممبر پر مجلس پڑھنے کی کیا ضرورت تھی کتاب تو رسول تئیس برس تک پہنچاتے رہے ہدایت مکمل لئے ہوئی ممبر بنا کے جب رسول نے کہا من خنت مولاہ فہازالیون مولا اللہ اللہ یہ جی کتابوں سے ہدایت نہیں ملتی مجلس ہے اسی لیے کہ ہم آسانی سے کسی چیز کو حضم نہیں کرتے جب تک کہ پرخ نہ لے کیا کہہ رہا سلجا جہاں تک میری نظر جا رہی تھی ملاؤں ذرا پہلے رسول کی نگاہ کی حد تو بتاؤ سورہ نجم کی آیت کہہ رہی ہے نجم کی آیت میرے نبی کی نگاہ نہ بھٹکتی ہے نہ بہکتی ہے نہ کہیں جا کر اٹکتی ہے سورہ بات پڑے محمد والے محمد والے یہ نظر رکھتی نہیں نہ کہیں جا کر ختم ہوتی ہے وہ رسول کہہ رہا ہے حد نگاہ تک اونٹوں کی قطار دیکھی جس میں ایک قسم کے صندوق لدے ہوئے تھے کیا لدے ہوئے تھے صندوق میں نے کہا جبریل ماہا زہیل جمل یہ اونٹ کیسا اور اس پر صندوق کیسے قسم خدا کی فقرہ سننا جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ کی نبوت کی قسم جب اسے میں خلق ہوا ہوں تب اسے یہ قطار روا دبا ہے ختم ہونے میں نہیں آ رہی سنوات پڑے محمد والے محمد والے جب اسے میں پیدا ہوا یوں ہی روا دبا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی یہ قطار سب کچھ جاننے والا رسول ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھا جبریل کبھی تجسس کا شوق نہیں پیدا ہوا کبھی خواہش نہیں ہوئی کبھی خیال نہیں آیا کہ قطار روکوں اوٹوں کو بٹھاؤں سندوق کھولوں دیکھوں اس میں ہے کیا عزتِ حیدر کی قسم جبریل کانپ کر کہتے ہیں نہیں سرکار حد ہے میری میری سر حد ہے حد سے گزر کر ہلاک ہونا ہے مجھے آئے ہاں آپ سلطانِ مملکتِ اہدیت رسول ہے اگر آپ حکم دیں تو قطار روکوں اوٹ کو بٹھاؤں سندوق کھولوں دیکھوں ہے کیا اب جسے چودہ کا اقتدار سمجھنا ہے کیونکہ جو اقتدار رسول کے پاس وہی تیرہ کے پاس ہے رسول نے کہا ہاں اگر اب تک تُو نے ایسا نہیں کیا تو بٹھاؤ اوٹوں کو یہ نہیں کہا رسول نے توجہ کہ قطار جاری اللہ نے کی میں کون ہوتا ہوں بٹھانے والا روکنے والا نہیں کہا کہ بٹھا صندوق کھول آپ صحابی جتنے بھی صحابہ کرام تھے حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں کیا کیا اس کے بعد جبرین نے رسول کہتے ہیں جبرین نے اوٹوں کو بٹھایا صندوق کھولا سیکروں صندوق کھولے کس نے جبرین نے سب کا تو موقعی نہیں تھا ڈاپٹر صاحب سب کا موقعی نہیں تھا سیکروں صندوق کھولے یا رسول اللہ تھا کیا صحابہ کہتے ہیں جس صندوق کو اُلٹتا ہے کتابیں کتابیں جس صندوق کو کھولتا ہے اسی میں کتابیں صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کتابوں میں تھا کیا عزتِ حیدر کی قسم اگر جھوٹ بولوں یہودی ہو کر ملوں جب صحابہ نے رسول سے پوچھا کہ کتاب میں تھا کیا رسول نے مسکرا کر کہا تہتنی فضائلِ علی جبنِ عبی طالِ ملکر بھائی بلند آواز جو ملکر بلند آواز بھائی بھائی بلند آواز جو آواز جو آواز جو آواز جو آواز جو آواز جو آواز کیا آواز جو آواز تہتنی فضائلِ علی جبنِ عبی طالِ ان سب کتابوں میں میرے بھائی علی کے فضائل تھے سالوات پڑے محمد و آل محمد سالوات پڑے محمد ان سب کتابوں میں میرے بھائی علی کے فضائل تھے تو عزیزوں وہ کتاب ابھی ہم تک پہنچی کہاں لوگ ہم سے بعض دفع پوچھتے ہیں محمد آپ یہ کہاں کہاں سے پڑھ رہے ہیں کون سی کتابوں میں ہے یاد رکھو میرے دوستوں علی کے فضائل کتابوں کے محتاج نہیں کتابوں کو شرف علی کی فضیلت سے ملی ہے اللہ اکبر یاد رکھو میرے دوستوں